محترم قواد حسین چودری صاحب وزیر اطلاعات و نشریات سپیکر نیشنل اسیمبلی حسد قیسر صاحب محترم فرو خبیب صاحب فیصل جاویز صاحب یہ سب میرے دوست محترم آشیری مزاری سے خیال آیا ہے یہ سب میرے دوست آپ سب لوگو خواتین و حضرات جو ان اداروں کے ذمہ داران ہیں وہ اور مشارع شروع کا آپ سب کو سلام علیکم میں مبارک بات دیتا ہوں نیشنل منسٹری آف انفرمیشن اور بروڈکاسٹنگ کو اس تاریخی دن پر جہاں اتنے سارے اداروں کو انہوں نے تبدیل کرنے کے ادبار سے نئی دنیا کے راستے میں لگانے کیلئے محنت کی جس میں پاکستان ٹیلیویجن کارپوریشن پاکستان بروڈکاسٹنگ کارپوریشن پیمرا اے پی 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 آئی ڈی ڈیجیٹل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا ونگ اور میڈیا یونیورسٹی سب شامل ہیں میں سمجھتا ہوں میں ان سے فواد چوزی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے بہت ساروں سے پرانا ہوئے لہٰذا آپ کو ذکر کروں کہ بچپن کے اندر کراچی کے اندر ایک نمائشگاہ ہوتی تھی جو پید آزم کے مزار سے پہلے تھی اس کو بعد میں پرانی نمائش کہنا شروع کیا پھر ایکسپو سینٹر بنا تو وہ جو پرانی نمائش کی جگہ تھی وہاں پر سب سے پہلے بلیک اینڈ وائٹ ٹیلیویجن کی نمائش ہوئی اور ایک ادارہ فلپس پاکستان نے اس کو وہاں پر شو کر کیا تو وہاں سٹوڈیو بنایا تھا اور لوگ تماشا دیکھتے تھے میں بھی ان بچوں میں تھا جو اس کا تماشا دیکھتا تھا پھر اس کے بعد جب پاکستان ٹیلیویجن بلیک اینڈ وائٹ شروع ہوا تو ایک بہت ایکسائیٹمنٹ تھا مگر وہ زمانہ وہ تھا کہ قومی ترانے سے چار پانچ بجے شروع ہوتا تھا اور رات کو گیارہ بارہ بجے قومی ترانے کے ساتھ انہا شریعت بند ہو جاتی تھی پھر وہ لینڈ مارک بھی مجھے یاد ہے اتنی بیچینی سے انتظار کیا ہم نے کہ جب پاکستان ٹیلیویجن کلرڈ براسٹ کاس آنے لگی اور مجھے آج بھی وہ لہراتے وے جھنڈے جھنڈیا کلرڈ جھنڈیا یاد آتی ہیں جب وہ پاکستان ٹیلیویجن کلر بہائے اس کے بعد ایک کیفیت ایسی تاریح ہوئی ہم پر اور آپ یہ دیکھیں بڑا سنہرہ دور ہم نے دیکھا اتنا سنہرہ دور جو ڈرامے پروڈیوز ہوتے تھے جو پروڈکشنز ہوتے تھے وہ دنیا میں دیکھے جاتے تھے بے انتہا پاپولر ہوتے تھے اور پڑوسی ملک کے اندر بھی پاکستان ٹیلیویجن اور پاکستان ٹیلیویجن کے پروڈکشنز کا کوئی سانی نہیں تھا بولیوود سب پیچھے جو ویورشپ پاکستان ٹیلیویجن کے ڈراموں کی تھی وہ آؤٹسٹینڈنگ تھی اور اتنے بڑے بڑے فنکار پاکستان ٹیلیویجن نے پیدا کیے مہین اختر اس سے بڑا کومیڈین میں نے دنیا میں نہیں دیکھا انگریزی کا مہین اختر کیا بات آؤٹسٹینڈنگ کومیڈی ڈرامیں جتنے خوبصورت چلتے رہے اور اب بیچ کے اندر ہم وہی چیز مس کرنے لگے تھے کہ دنیا آگے نکل گئی HD ٹیلیویجن پاکستان ٹیلیویجن HD پر نہیں آیا نتیجہ تن آپ کو بتاؤ جیسے ہم حکومت میں آئے ہمارے دوست جب سے فکر شروع بھی آپ کو معلوم ہے آپ واقف ہیں کہ کرکٹ کے لیے بھی ہم باہر کی کمپنیوں سے رابطہ کرتے تھے وہ آکر اپنے کیمرے لاتے تھے کیونکہ ہمارے پاس HDTV کیمرہ بھی نہیں ہوتے تھے اور آپ میں پسے دنوں لکھا ہوگا کہ کیونکہ اس کے انڈین انٹریسٹ ہیں تو پاکستان نے اس بات میں احتیاط کی کہ ان کو نہیں کریں گے جب ہم پوچھتے تھے کہ کیا مشکل ہے تو پتہ چلتا تھا بہت مہنگے ہوتے ہیں یہ کیمرے پھر پرائیویٹ ٹیلیویزن چینلز کی مدد لی جاتی تھی مگر آج میں مبارک بات پیش کرتا ہوں فواد چودری صاحب میرے دوست ان کی خصوصیت یہی ہے جو بیان کی گئی کہ جہاں جاتے ہیں یہ تہلکہ مچاتے ہیں تہلکہ ہمارے تہلکہ ڈاٹ کام فواد چودری صاحب اچھا زمانہ تو بڑی تہلی سے ترقی کر رہا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی فواد چودری صاحب کہ آپ نے یہاں پر کلام پاک کے پاس کے بعد ایک صوفی کلام کو بھی رکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بڑی اہم ایک تو فیک نیوز کے حوالے سے میڈیا دنیا کا میڈیا اس سے سفر کرتا ہے اس سے پریشان ہے لوگ پریشان ہیں میڈیم آف کمیونکیشن تو آپ کو معلوم ہے ہمیشہ سے جب سے انسان نے بولنا شروع کیا تو وہ کمیونکیشن زبان سے نکلی اور ہوا میں گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خدبہ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً ایک لاکھ کا مجمع تھا تو آخری خدبے کے اندر ایک لاکھ تک وہ بات پہنچنی تھی تو مکبر تھے جہاں تک میرے نبی کی آواز جاتی تھی اس کے آگے پھر مکبر اس کو چاروں طرف لے جاتے تھے اور ایک پیغام کو ایک بات کو پیچھے تک پہنچتے پہنچتے ایک دو منٹ یہ تین منٹ تو لگتے ہوں گے تو وہ مکبروں کے زباد اسی ویسے وہ مینار مساجد کے اوچے بنتے تھے کہ آدمی جب آزان دے تو آواز دور تک جائے مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے کہا کہ بھئی کوئی آزان دینے کا کوئی لوگوں کو مسجد میں نماز کے لیے بلانے کا طریقہ ہونا چاہیے تو گرجہ اور کلیسہ کے اندر تو گھنٹی بستی تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان کا احتمام کیا اور اس کے خوش لہن لوگ آزان دیا کرتے تھے تو وہ مینار کا بنیاد جو ہے وہ اس ویسے کہ دور تک آواز جائے اس کے بعد آپ جانتے ہیں لاؤڈ سپیکرز کا زمانہ آیا پھر ریڈیو اور ٹیلیویزن کا زمانہ آیا اور تیزی سے بھاگ رہا ہے تو یہ کمیونکیشن ہے اچھا اس کمیونکیشن کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ فیک نیوز کے لیے یہاں قرآن پاک کی تلاوت کی گئی وہ فیک نیوز کے حوالے سے تھی الفاظ کا چناؤں بدلتا گیا مگر فیک نیوز کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم کو کسی چیز پر کسی اطلاع پر شبا ہو تو اس کی تحقیق کر لو ایک جگہ فرمایا کہ اپنے نبی سے کنفرم تو کر لو فیک نیوز دنیا میں بھاری ہے آج اور پاکستان کے اوپر اس کا حملہ بہت ہے آپ نے وہ پچھلے دنوں یورپ کی اس ادارے کو دیکھا ہوگا جس کے اندر ہندوستان نے پاکستان کے خلاف کتنا فیک نیوز پیدا کیا پھیلایا فیک نیوز آپ جانئے کہ اتنا خطرناک غیبت کس کو کہتے ہیں غیبت اس بات کو کہتے ہیں اور جو اسلام کے اندر مسلمانوں کی تہذیر کے اندر بہت برا سمجھا جاتا ہے جیسے بھائی کا گوشت کا ہے غیبت ہے کیا میں نے کسی سے بات کی آپ نے اس بات کو بیچ میں سے کسی اور کو سنائی نیت صحیح بھی ہو سکتی ہے اسی طرح سے بات چلتے چلتے وہ گمرا ہو جاتی ہے بات میرے ایک ہی انسیڈنٹ کو میں اور آپ دیکھیں مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں فیک نیوز بڑی آسانی سے آپ اس کی گرفت کر سکتے ہیں اور بہت ضروری ہے کیونکہ یہ تو انٹیلیکچوال معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان انٹیلیکٹ میں دنیا کی برابر ہے کوئی ہم سے انٹیلیکٹ میں تیز نہیں ہے آپ نے کوویٹ کے اندر دیکھ لیا آپ نے جب ہم نے ہم نے نیوکلئر ڈیٹیرنٹ بنایا تو آپ نے دیکھ لیا تو جہاں صرف انٹیلیکٹ کی اور ذہنت کی بات آتی ہے تو پاکستان کو ایج بھی ہے جب پیسہ ڈالنے کی بات آتی ہے تو یہاں کے حالات کی خرابیوں کی ویسے اور کرپشن کی ویسے ہم کمزور ہوتے گئے مگر انٹیلیکٹ میں ہم برابر ہیں تو لہٰذا یہ میں اگر آپ سے کوئی بات کہتا ہوں میں نے یہاں سے کوئی واقعہ میں نے اور آپ نے سب نے دیکھا کوئی حادثہ میں نے یہاں سے دیکھا آپ نے یہاں سے دیکھا انٹرپریٹیشن بڑی مختلف بہت جگہوں سے آئی جب اب میں اس واقعے کو سناوں گا میرے والدین مرہوم اگر زندہ ہوتے تو اس واقعے کو میں جن الفاظ کے چناؤں کے ساتھ احتیاط کے ساتھ سناتا وہ احتیاط میں اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں رکھوں گا بلکل اینہ بات ہے ہمارا ڈائلٹ بدلتا ہے وہ ان کا الفاظ کا چناؤں اپنی اولاد کے ساتھ مختلف ہوگا میرا اپنے استاد کے ساتھ مختلف ہوگا خواتین بیٹھیں ہوں مختلف ہوگا کچھ چیزوں میں میں احتیاط کرنوں گا اپنے کلچر کے اعتبار سے اور جب میں یہ بات کسی سے کہوں اپنے والدین سے کہوں اپنے دوستوں سے کہوں اور وہ کلپ نکال کر میرے والدین کو سنا دیا جائے تو ان کو کتنا ڈسپوائنٹمنٹ ہوگا کہ یہ تربیت تو ہم نے اس کی نہیں کی تھی میں اپنی گواہی دیتا ہوں میں جو دوستوں کے ساتھ گفتو کروں گا وہ اگر میرے والدین کو سنا دی جائے تو کتنا افسوس ہوتا ان کو تو لہٰذا یہ ہے غیبت آپ لوگ بھی اس میں احتیاط کریے کہ جس محفل اور جس بیک گراؤنڈ سے بات آتی ہے اس میں سے چند ٹکڑے الفاظ کے نکال کر آپ سنا دیں کسی کو تو that is fake news اور دنیا میں fake news نے تہلکہ مچا دیا ستیا ناس کیا and it is not necessary coming from television آپ کو معلوم ہے weapons of mass destruction نہ تھے اس کی وجہ سے عراق پر حملہ ہوا اس کی وجہ سے لاکھوں جانے گئیں تھے ہی نہیں اس میں سے چار incidents of fake news نکالے گئے ایک یہ کہ یہ uranium enrichment کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے pipe مانگائیں وہ pipe دنیا کہتی رہی کہ وہ uranium enrichment کے لیے نہیں ہے انہوں نے کہا ان کے پاس chemical mobile chemical weapons بنانے کی labs ہیں وہ بھی جھوٹ تھا یہ کہا گیا کہ یہ uranium کسی افریقی ملک سے uranium خرید رہے ہیں وہ بھی جھوٹ تھا یہ کہا گیا کہ کوئی 9-11 کے جو لوگ تھے ان میں سے ایک نے جرمنی میں کسی عراقی کانسلر سے یا جو سفارتکار اس سے ملاقت کی وہ بھی جھوٹ تھا اور اس جھوٹ کی بنیاد پر پوری قوم کو گمراہ کیا گیا اور اس قوم نے اور دنیا نے اجازت دی کہ جاؤ بمباری کرو تہس نیس کر کر رکھ دیا اسلامی دنیا کو لہٰذا فیک نیوز کے بڑے ڈیمیجز ہیں تو میں نے جو دو تین مضامین لکھے پریسیڈنسی میں آنے کے بعد اس میں سے ایک تھا فورت اندرشن ریولوشن ڈیجیٹائزیشن جس کے اندر آئی ٹی اور یہ سب تھا اور دوسرا میں نے لکھا تھا فیک نیوز میں خود پریشان ہو گیا تھا ایک فیک خبر سے اور میں نے کہا کہ لوگوں کم سے کم اس کی احتیاط تو کرو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں ہمارے اداروں نے کچھ چیزوں کو بین کیا ہماری کوٹس نے کچھ چیزوں کو بین کیا کیونکہ اس کلچر کے اندر اچانک ایسی چیز جو گھر تک پہنچا ہے پہلے کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو وہ سب ٹیلی ویژن پر ہوتا رہتا ہے روزانہ شام کو پاکستان کے متعلق جو کچھ کہا جاتا ہے جو کچھ کہا جاتا ہے کہ سب جھوٹ ہیں یعنی جو اچھی چیزیں وہ بھی جھوٹ کے پلندے میں آ جاتی ہیں جو سننے والا ہے کتنا پریشان ہوگا تو لہٰذا اس سلسلے میں احتیاط کی ضرورت ہے تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے صوفی کلام جو شروع میں کیا وہ بہت ہی اچھا کیا اور یہ ایک ہے شریعت شریعت ہیں اسلام کے بنیادی قوانین نماز پڑھو اس طرح سے رہو یہ کرو ایک ہے صوفی اللہ سے تعلق پیدا کرنا وہ ذکر الہی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ قرآن کی آیت ہے قد افلاح من تذکہ وذکرہ اسم ربی فصلہ بل تو سرونہ حیات الدنیا والآخرت خیر وعقب کہ قد افلاح من تذکہ کہ اپنے آپ کو صاف کرو تذکیہ کرو وذکرہ اسم ربی فصلہ پھر اللہ کا ذکر کرو اور شکر کرو اجسے یہ صوفیت کے اندر یہ چیز اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور بہت اوچا مقام ہے اور یہ پاکستان اور ہندوستان کے خطے میں جو اسلام پھیلا وہ اتنے بڑے بڑے صوفیوں کے کی محبت پھیلانے والی ترکیبوں سے پاکستان میں پھیلا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف جس کا میں بانی ارکان میں سے ہوں محبت کرنے والے اتنے سارے لوگ بیٹھیں یہاں پر یہ ہمیشہ آگے تھا میڈیا میں سوشل میڈیا میں بھی سب سے آگے تھا میں نے ٹویٹر جوئنگ کیا تھا شاید دوزار ساتھ میں میں سمجھتا یہ ہوں کہ سوشل میسیجنگ میں سب سے آگے تھا آج کل آپ ویڈیو کانفرنسنگ کا چرزہ سنتے ہیں کسی ملٹی نیشنل میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کسی ملٹی نیشنل نے نہیں سوشل کیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف نے دو ہزار دس میں ہماری اپنی سنٹرل ایگزیٹیو کمیٹی کی میٹنگ کے اندر ہم ویڈیو کانفرنسنگ کراچی میں بیٹھ کر اسلام آباد ویڈیو کانفرنسنگ کرتے تھے تو جب یہ حکومت آئی تو میں نے بار بار یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنا ہے یہ بار بار میں کہتا کہہ رہا ہوں اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پہلا قدم بین دہا اچھا قدم ہے مگر دنیا میڈیا کی ہے اگر فلسطین کا ظلم آپ تصویروں میں دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے انسان مجبور ہے کہ خبر کے ساتھ اگر تصویر مل جائے تو وہ اس سے اس کے دل پر اثر ہوتا ہے میڈیٹرینین میں ڈوب گیا تھا اس کی جب تصویر دنیا میں گئی تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ مہاجرین کو جو لوگ accept نہیں کرتے اور hats off to Pakistan جناب کہ 35 لاکھ مہاجرین کو اغوانستان کے پاکستان نے پناہ دی یہ ممالک جو ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں یہ میڈیٹرینین میں ڈوبنے دیتے ہیں مگر مہاجرین کو نہیں لیتے ڈوبنے دیتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے تو لہذا کشمیر کا مقدمہ بھی میڈیا سے چلے گا اسلاموفوبیا کا مقابلہ بھی میڈیا سے ہوگا کیونکہ ازہان کو یہ فواد چودری صاحب نے کہا کہ آج کل وہ زمانہ نہیں ہے کہ بندوق لو اور جاؤ وہ زمانہ بھی ہے اور چل رہا ہے مسلمانوں کے خلاف وہ بندوق بھی استعمال ہو رہی ہے مگر ازہان پہلے تیار کیے جاتے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو ویپنز آف ماس دسٹرکشن اور اسلاموفوبیا کے اعتبار سے جو نیریٹیو ہے وہ مسلمان کو اپنا نیریٹیو دینا پڑے گا بڑی جنگ ہے نیریٹیو کی اور نیریٹیو کے لیے ہم ڈیپینڈنٹ ہیں آپ کے حسینہ مہین صاحبہ کا انتقال ہوا خواہ چودری صاحب تو میری بیوی کی وہ استانی رہ چکی ہیں تو میری بیوی نے ان کے انتقال سے دو تین ہفتے پہلے ان کو دوپہر کو کھانے پر بلایا تو میں چند لمحوں کے لیے ان کے پاس گیا تو مجھ سے کہنے لے گی دوٹ صاحب میری آپ سے فرمائش ہے اور بڑے غور سے سن لیں آپ میری آپ سے فرمائش ہے میں نے پوچھا آپ فرمائیے کہنے لگی ٹی وی کو آپ سہی کر دی تو میں نے کہا ہاں ٹی وی کو اچھا میں سمجھا کہ سارے ٹیلیویزن کی بات کر رہی ہیں کہ ٹیلیویزن کے اندر پروگراموں کی کوالٹی بہتر ہو تو میں نے کہا ہاں جی میں فکر مند ہوں کہ سارا ٹیلیویزن بہتر ہو تو کہنے لگی نہیں اور یہ آپ کی امانت ہے خوات چودی صاحب کہ انہوں نے کہا نہیں میرا مقصد ہے کہ پاکستان ٹیلیویزن کو آپ بہتر کر دیئے یہ ان کے انتقال سے دو تین ہفتے پہلے کی بات تو لہذا بہت ساروں کے ارمان اس بات پر ہوئیں کہ آپ کر لیجئے اچھا نیریٹیو کی کیا اہمیت ہے میں کل پرسوں کچھ دن پہلے کوئٹا میں خواتین کا کرکٹ میچ ہوا تھا تو وہاں گیا تو میں یہ کہہ رہا تھا لوگوں سے کہ جس طرح سے پاکستان کرکٹ لیگ یہ بنی آئی پی ہے یہ پاکستان کرکٹ لیگ اب جس طرح سے کشمیر کی بنی اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں ہاکی کے اندر ضرورت ہے لوگوں کی ویورشپ آئے گی تو پیسہ بھی آئے گا فیلڈ کے اندر آپ کو ایک مثال دے دوں کہ کتنا میڈیا اور کمرشلائزیشن کی ضرورت ہے سپورٹس کے اندر بھی اور پی ٹی بھی یہ کام شروع کر رہا ہے تو میں مبارک بات دیتا ہوں آپ سے ذکر کر دوں کبڑی یہ کھیل ہے کبڑی ہم بھی کھیلتے تھے سانس روک کر کھیلتے تھے سانس کا کھیلتے تھے اس کو موڈرنائز کرنے کے لیے یہ انڈیا نے موڈرنائز کیا اس کے اندر 30 سکنڈ ٹائم لیمٹ لگا دی مگر مجھا ہم جس مینشنگ دی فیٹ کہ کبڑی جیسے گیم کو بھی جب کمرشلائز کیا جاتا ہے تو اس کے رائٹس کو ایک چائنیز کمپنی نے خریدا کبڑی جیسے گیم کی رائٹس کو بہت اچھا گیم ہے مگر لوگ واقف ہی نہیں تھے اس کے رائٹس کو آپ کو معلوم ہے کتنے میں خریدا ہے مور دن 300 ملین ڈالرز تو لہٰذا اتنی اوپننگ ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اندر اور سپورٹس پروموشن کے اندر اور کیوں کہ ہمارے دولا ووا چودوی صاحب آپ ہیں تو ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ پی ٹی وی اس کے اندر لیڈرشپ دکھائے گا اور باقی ٹیلیویجن پاکستان کا یہ پاکستان ٹیلیویجن کو فالو کرے گا اچھے پروگرام اچھے ڈرامے جس کے اندر ہر وقت اس قسم کے ڈرامے جس کے اندر عورت پر ظلم ہی ظلم دکھائے جائے یہ ہمارا کلچر ہی نہیں ہے اچھے ڈرامے جس کے اندر جو حقیقت میں معاشرے میں عورت کا مقام میرے نبی نے دیا ہم دیتے ہیں اور ہونا چاہیے اس طرح کے ڈرامے ہونے چاہیے قوم کی تربیت ہو قوم نکلے صرف اکیلے عمران خان جیسے لیڈر کی ذمہ داری تو نہیں ہے وہ ضرور لے کر چل رہا ہے مگر یہ کہ قوم کی تربیت میں دو تین جگہوں سے سمجھتا ہوں ایک تو مساجد بنیاد بنتی ہیں قوم کی تربیت کے لئے مسجد کے اندر جتنی لوگ جاتے ہیں تو اچھے خدبات اچھی تربیت بنیاد بنتی ہیں پھر میڈیا بنیاد بنتا ہے تو قوم بن رہی ہے قوم بہت بڑی بن رہی ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انڈیکیٹرز آپ کو نظر آنے لگوں گے ڈسپائٹ کوویڈ پاکستان کی قوم ترقی کر رہی ہے کوویڈ کے اوپر جو آپ نے قابو پایا یہ اچھی ڈیسیشن میکنگ ہے آپ کے پڑوسی ملک نے خراب ڈسیشن میکنگ کی اس کا حشرات نے دیکھا یہاں عمران خان صاحب نے یہ تیگ کیا کہ ہمدلدی کی بنیاد پر بسات ڈالی اور پھر کہا کہ اس کے اوپر پلاننگ کرو ہمدلدی کی بسات کیا تھی کہ ٹوٹل لوگ ڈاؤن نہیں کریں گے ہم غریب کو بھوکا مرنے نہیں دیں گے اس کے اوپر آپ نے پلاننگ کی اور دنیا میں آپ نے کامیابی حاصل کی تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے قدم یہ قدم اس نئے پاکستان کی طرف جا رہے ہیں جو پاکستان دنیا کے اندر بڑی اقوام کے اندر میری اور آپ کی زندگی میں ہم اس کو پہنچتا دیکھیں گے تو جناب بہت شکریہ آپ کا یہ ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجیز کو لانے سے ہماری ریچ پڑ جائے گی ہمارے اچھے خیالات پڑ جائیں گے اسلاموفوبیا کا مقابلہ ہوگا اور پاکستان کا اصل کرچر اصل احساس کا دنیا کو اس بات کا علم ہوگا شکریہ